اتر پردیش ادھیاکش اکھلیش یادو نے سنگیان لیا ہے اور چیتاونی ویدی ہے کہ جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے اس کو ظاہر نہیں کیا جائے گا اس کا جو ہے جواب بھی دیا جائے گا تو رامپور کے اندر اگر بات کریں تو رامپور میں بھی جو ہے سماجوادی پارٹی کے جو امیدوار ہے ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے پہلی بات کریں گے تو بلاسپور کی جو راجے منتری بلدیو سنگھ اولک کا گھڑ ہے یہاں سے منتری ہیں تو اس کے بھائی جو ہے پرتیاشی تھے وہ یہاں سے نیرورود بنے ہیں مگر اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے وہ ہمارے ہمیں بتائیں گی پور بلا پرموک رویندر کور ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے اتیچار انیائے ہوا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جو جیت اپنی داخل کر رہے ہیں آج جو جشن منا رہے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے کس بات کا جشن اگر ہمیں پرچہ داخل کرنے دیا جاتا پرچہ ہمیں دیتے تو الیکشن میدان میں ہوتا تو یہ خوشی مناتے اپنی بینہ اس کے یہ خوشی کس بات کی منا رہے ہیں میں تو ان کو یہ جیتا ہوا نہیں مانتی یہ تو آج کی تاریخ میں ہارے ہوئے ہیں کل کیا ہوا تھا جب آپ گھنٹوں کے جہے پولیس نوک جھوک ہوئی پڑی شاصل لگا دیا گیا آپ کو روک نکلی ہے کیا آپ سے ڈرتے تھے کیونکہ زائر سی بات ہے آپ کے پاس 87 آپ کے اکورڈنگ 87 میمبر تھے ہاں شاید اسی دی انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ ہار جائیں گے ایک مہیلہ سے وہ ڈر گئے تب ہی انہوں نے مجھے پرچہ نہیں لینے دیا گیا اگر مجھے پرچہ لینے دیتے ہار جیت تو میدان میں ہوتی تو پتہ چلتا تو اسی ڈر کی وجہ سے ہی انہیں ہمیں پرچہ داخل کرنے نہیں دیا گیا پورا بلاسپور چھترہ دھکاری اور اپستیس سارے سٹاف ان کا اور انہی کے جو سمرتھک ہیں میں تو انہیں بی جی پی کے گنڈے ہی بولوں گی جنہوں نے گیٹ پر تالے لگوا دیئے اور ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا اگر انہیں یہ تھا کہ ہم جیت جائیں گے تو پھر انہیں کس بات کا ڈر تھا وہ کیوں ڈر ہے اور کیوں روکا گیا ہمیں ہمیں جانے دیتے اندر ہمیں پرچہ بھرنے دیتے پھر جیت اور ہار کا فیصلہ تو بوٹر کرتے اور شاید یہ جو شیطر پنچائت کا پہلے الیکشن ہوا تھا اسی کی وجہ سے انہیں ڈر تھا کیونکہ تب ان کا ایک بھی جلہ پنچائت میمبر یا کوئی نہیں جیت پایا تھا کیونکہ یہ تو سدسے بوٹ ہیں اسی لیے انہیں ڈر تھا کہ سدسے بوٹ انہیں نہیں ڈالے گا اور وہ ہار جائیں گے اسی لیے انہوں نے آسا کیا ہے اس اس پورے چناؤں میں رنیتی میں پرشاسن کی کیا بھومی کر رہی ہے پولیس نے کس طریقے سے کام کیا اور پرشاسن پرشاسن کی ادھکاریوں نے کس طریقے کیا ہے پرشاسن ادھکاری سب موکدرشک بنی کھڑے رہے وہ تو ستہ کے دباب میں کام کر رہے تھے نہیں تو اگر وہ سویدھان کی شبت لیتے ہیں تو پوری نپکشت کے ساتھ کام ہوتا اگر ہمیں پرچا داخل کرنے دیا جاتا پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کس بات کا ڈر تھا انہیں کس طرح انہیں دبایا گیا پرشاسن کو ادھکاریوں کو دبایا گیا یہ تو لوگتنٹ کے ہتیاں ہو گئے کیونکہ پرچا لینے خرید نے تو دیا جاتا کیونکہ پرشاسن سے ہم نے بات کی تو اس جن کہہ رہا ہے کہ لوگ مطلب نشپک چناؤں ہوگا پرچا خریدیں وہ اور آپ وہاں گھنٹوں سے دھرنے پر بیٹھی تھی آپ کو پرچا نہیں نہیں خرید دیا جائے بلکل لوگتنٹر کی ہتیاں ہے سرے آم اپنا مکدرشک بنے کھڑے رہے ادھکاری بھی اور شیطرہ ادھکاری سب سٹاپ جتنا بھی تھا پولیس پرشاسن جتنا بھی تھا تو لوگتنٹر کی ہتیاں ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں ویسے یوگی جی اور موڈی جی بیٹی بچاؤ اور بیٹی بڑھاؤ کا نعرہ دیتے ہیں آج جو پورے یوپی میں ہو رہا ہے تو اس میں کس طرح محلاؤں کا اپمان ہو رہا ہے لکھین پور میں ہماری پرتیاشی کے ساتھ کتنا برا بہوار بس سلوکی کی گئی ان کے ساتھ تو اس میں تو یوگی جی نے سسپینڈ کر دیا تو پھر جو ہمارے یہاں شیطر میں ہوا ہے کیا یوگی جی اپنے منتریوں پر ایف آئی کرائیں گے اگر غلط ہو رہا ہے تو کرائیں کیا چتاونی ہے آپ کو کیونکہ چھے بات چھے مہینے بعد پھر چناؤں ہوئے چھے مہینے بعد جنتا جواب مانگے گی ان سے آنے والے سمجھ میں جنتا بدلاب چاہتی ہے جو انہوں نے کیا ہے ان کے جو وعدے ہیں جو ہر چیز میں انہوں نے گلت کیا ہے مہنگائی کیا ہے اس چیز سے ساری جنتا بہت پریشان ہے اور جنتا ان سے جواب مانگے گی آخری سوال ہے میرا آپ نے جو ہے مدہ اٹھایا ہے کہ آپ جانچ کریں گے بلدیوہولکی راجے منتری کتنی سمپتی اڑجت کر رکھئے کروڑوں کی سمپتی انہوں نے بنائی ہے رجسٹر میں تو آٹھ اکڑ جمین ہے ان کی سب بھائیوں کے پاس کلوان سنگھ کے پاس بھی تو جو ان کی کروڑوں کی سمبتی ویدیش میں اور دیش میں بنی ہے اس کا یہ بتائیں کہاں سے بنی ہیں ان پانچ سالوں میں بلاسپور میں کہاں گا ہے بلاسپور میں وہ بتائیں گے آپ کو باگ جو لیا ہے باقی جو یہ محل بنے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر وہ کیسے بنے ہیں یہ سب کروڑوں کی سمپتی جو انہوں نے یہاں بلاسپور میں بنائی ہے وہ بتائیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہم ساتھ بات کرنے کے لیے یہ تھی رویندر کو جو ہر مورچے پر جواب دینے کے لیے لگتار اتاروں ہیں ہر چیز کا جواب دیا جا رہا ہے مگر یہ بتاتی ہیں کہ میرے ساتھ انیائے ہوا ہے اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا فیلحال پورے پردیش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کو پر جو سوال اٹھ رہا ہوں کہیں نہ کہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے چناؤں کے اندر دھاندلی کی گئی ہے لوگتنطر کی ہتیاں کی گئی ہے تو سوال تو اٹھیں گے شوشل میڈیا آج کل سے ہی اس پر جو ہے چرچائیں شروع ہو گئی ہیں تو جو پیڑت ہیں ان کا یہ بھی آروپ ہے کہ اب ہم بھی جو ہے وپکش میں رول آدھا کریں گے اور اچھے سے کریں گے اور جانچے ہم بھی کرائیں گے کیونکہ لوگتنطر کی ہتیاں جس طریقے سے کی گئی ہے اس پر ان کا بھی عدیکار ہے کہ جواب مانگے فیلحال رامپور کے بلاسپور چرچاؤں میں ہیں اور آج بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے خوشیاں منائیں گئی ہیں جیت کی اور اس جیت کو انہوں نے جو ہے ناکارتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ بیمانی کی جیت ہے فیلحال آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ اب یہ کس طریقے کا وپکش میں رول آدھا کریں گے اور جانچے کس طریقے سے مندری جی کی کھلیں گی ویڈیو جنلی نازیم کے ساتھ افانمت کیو ٹی وی بھارت رامپور